اللہ کی ایک بڑی نعمت جس کو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں وہ ہیں اچھی نیند خاص طور پر جب ہمارا جسم کئی طرح کے کاموں اور تکاں دینے والے تجربات سے گزرتا ہے تو تب ایک آرام دے بستر پر لیٹ کر آرام کرنے کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے نیند ہمارے جسم کے لیے انتہائی ضروری ہے کیونکہ ہمارے جسم کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارے جسم میں کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو صرف تب ہی کام کرتے ہیں جب ہم سو جاتے ہیں اس لئے ہر انسان کے لیے نیند ضروری ہے تاکہ جب وہ صبح صویرے اٹھے تو تازہ دم ہو کر اپنے کام میں مشغول ہو کر اپنے کام کو بخوبی پورا کر سکیں لیکن بدقسمتی سے ہم میں سے اکثر ایسے اوقات میں سوتے ہیں جن اوقات میں ہمیں سونا نہیں چاہیے اور ان اوقات میں ایک اہم وقت فجر کی نماز کے بعد سونا ہے یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ پوری رات اچھی نیند کے باوجود ایک انسان اس خاص وقت میں دوبارہ سونے کو ترجیح دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے زمین کی سطح پر کیے جانے والے تین کاموں کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے ناحق خون بہنے سے وہ غسل جو زنا کے ارتکاب کے بعد کیا جائے اور طلوع آفتاب سے پہلے سونے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر اور اشراق، اثر اور مغرب اور مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو اس فرمان میں بے شمار طبی حکمت پوشیدہ ہے مثلا آج میڈیکن سائنس نے ڈسکور کیا کہ قرح عرض پر فجر اور اشراق کے دوران اکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے ہم اگر اس وقت سو جائے تو ہم اس اکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں اور یوں ہماری طبیعت میں بوجل پن آ جاتا ہے ہم آہستہ آہستہ چرچڑے اور بیزار ہو جاتے ہیں اثر سے مغرب اور مغرب سے عشاء کے درمیان بھی اکسیجن کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے ہم اگر اس وقت بھی سو جائیں تو ہمارا جسم اکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہم دس محلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں دماغ بھی ان دس بیماریوں میں شامل ہیں اس لئے آپ یہ اوقات جاک کر گزاریں تو آپ پوری زندگی صحت مند رہیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی مشہور روایت ہے پھر جب معزن فجر کی آزان دے کر خاموش ہو جاتا اور فجر طلوع ہو جاتی یعنی صبح کی روشنی پیلنے لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کڑے ہوتے اور دو رکاتیں حل کی یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اپنی داہینی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے یہاں تک کہ معزن اکامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے ہیں فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد توڑی دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے لیٹ جاتے تھے تاکہ تمام رات عبادتِ الہیں اور نماز میں مشغول رہنے کی وجہ سے جو تکان وغیرہ پیدا ہو جاتا تھا وہ توڑی دیر آرام کر لینے سے ختم ہو جائے اور فرض پوری چستی اور بشاشت کے ساتھ ادا ہو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جو آدمی رات کو عبادتِ الہی اور ذکر اللہ وغیرہ میں مشغول رہے اس کے لیے فجر کی سنتیں پڑھ کر توڑی دیر کے لیے لیٹ جانا مستحب ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے میں صبح کے وقت سوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ نے مجھے پاؤں سے ہلایا اور پھر فرمایا کہ اٹھو اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤں اور غفلت شعار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتا ہے ہمارے اردگرد ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو رزق کی تنگی کا سامنا ہوتا ہے اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ صبح کس وقت جاگتے ہو تو ان کا جواب بھی یہی ہوگا کہ رات دیر تک جاگ کر صبح دیر سے اٹنا ہوتا ہے اور یہی وہ وجہ ہوتی ہے کہ رزق ان لوگوں پر تنگ کر دیا جاتا ہے ایک حدیث میں ہے کہ طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے مابین ایک گڑی ہیں جس میں بندوں کی روزی تقسیم کی جاتی ہے اور جو تقسیم کے وقت حاضر رہا وہ غائب کی مانند نہیں ہو سکتا حدیث پاک میں یہ بھی ذکر آیا ہے کہ جو شخص فجر کے بعد سونے کا عادی ہو تو اللہ اس کی یاداشت کو ختم کر دیتا ہے اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ فجر کے بعد سونے والوں کے لیے حلال رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اسی طرح کئی لوگ رمضان المبارک میں سہری کے بعد سو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے ان سے فجر کی نماز رہ جاتی ہے جو ایک بہت بڑا نقصان ہے اور اگر نماز کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہو تو کچھ دیر سو جانے میں کوئی حرج نہیں یہ بھی یاد رہے کہ سہری کے آخری وقت میں کھانا افضل ہے اگر آدمی آخری وقت پر سہری کائے تو سونے کی نوبت ہی نہیں آئے گی اس کے علاوہ اکثر افراد رمضان میں سونے جاگنے کی روٹین خراب کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نین پوری نہیں ہو پاتی اور وہ سارا دن غنودگی میں رہتے ہیں اگر افتار کے بعد دس بجے سو جائیں تو سہری کے لیے ڈائی بجے اٹھنے پر بھی نین پوری ہو سکتی ہے اور پورا دن آرام سے گزرا جا سکتا ہے روزہ ہمارے جسم کے لیے ایک قدرتی سسٹم ہے جس کے دوران جسم میں فائدہ مند خلیات بن رہے ہوتے ہیں اور خطرناک بکٹیریا اور مایکروبز وغیرہ جسم سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں اس دوران جگر کا ڈی ٹاکسیفیکیشن سسٹم بھی کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس سسٹم کو ہائی فائبر غزاؤں پل سبزیوں اور جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے کے ذریعے تیز کرنا چاہیے اس کے علاوہ دس سے بارہ روزے رکھنے کے بعد جسم میں ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جو گروت ہارمون کہلاتا ہے یہ جسم کو فٹ رکھنے میں مدد دیتا ہے آج معاشرے کا ہر فرد رزق کے بارے میں پریشان ہے کما کما کے تک جانے کے بعد بھی دلی سکون نہ ہونے اور ضروریات کے پورا نہ ہونے نے دل و دماغ کو بوجل کر دیا ہے کہا جاتا ہے کہ فجر کے بعد کے چھے گھنٹیں استعمال کرنے والے شخص کے دن روشن اور پرسکون ہوتے ہیں جبکہ دیر سے اٹھنے والوں کے بوجل اور ناکامیوں سے فجر کے بعد کے چھے گھنٹوں کی مثال ہماری نوجوانی کی ہے جس طرح نوجوانی کا دور ہماری زندگی کا پہترین صلاحیتوں سے برا خوابوں کو حقیقت بنانے کا دور ہوتا ہے اسی طرح چوبیس گھنٹوں کی نوجوانی صبح کے یہ چھ سات گھنٹے ہیں جن کے استعمال سے ہم اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں طلوع آفتاب کے وقت جاگنے میں ہی صحت سکون اور ترقی کا رانس پوشیدہ ہے اللہ ہم کو قرآن پڑھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی طاقت ادا کریں آمین ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بولیے گا ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں